یہ صبح شام چوائی کے بعد نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹنری پلانٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی ملتی رہیں اسلام علیکم فارمرز دوستو آج ہم تھنوں کے زخموں کے لیے آپ کو ایک آسان سستہ حال بتاتے ہیں جس کے لیے ہم تیاری کروا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہونا چاہیے ایک پیوڈین کا پیک اور ایک ہمارے پاس ہونا چاہیے گلیسرین ٹھیک ہے سو گرام کی گلیسرین کی بوتل اور ایک ہمارے پاس ہونا چاہیے ویزلین پیٹرولیم جلی تو ہمیں ان سب کو مکس کریں گے اس بوتل کے اندر ڈالیں گے ڈالیں جی اس کو اتار لے نوزل بھی اتار لیتے ہیں لہذاں میں آپ ہمارے پاس ہونا چاہیے لہا میں آپ Guys کپنے تو ہمارے پاس ہونا zamد موسیقی 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 ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جانور کے تھنوں پر زخم ہو جانا اور پھر اس کے بعد جانور کا ڈیسٹر بھونا پھر اس کے بعد مستائٹس ہو جانا کافی پرابلمز اس سے آتی ہیں یہ پانی فیلٹر والا ہے اس میں ہاں یہ پانی ساف فیلٹر والا دون ہے ڈال لیں ڈال پوری بوتل بنا سکتے ہیں اس پر ڈککن لگا کے اور اس کو اچھی طرح سے ڈال بوتل چاہتے ہیں چھوٹے ہوں دے بھار دے والے طریقے کا ڈال لانا دے ہی ڈساڈے نا ڈال لہو ڈیسو سلوشن اس کا تیار ہو گیا ہے ڈال چھوٹے بوتل چوکزے ہیں کہ کچھ رکھیے ڈال بوتل دے چوٹے ڈسوٹے باتل کو بھر لیں موسیقی 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 لگا دو بہلے ہاں یہ لگا دو لگانے کا طریقہ دکھا 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 چلو جی مائی دے زخم دکھا دے ہو دو ہی سو دبال چلو چلو دور سپریے کر دو اس طریقے سے ہم نے تھنوں پہ سپریے کرنا یہ صبح شام چوائی کے بعد یہ ابھی چوکے بحث بندی نہیں ہوئی ہے تو اس لئے تھوڑا تنگ کر رہی ہے تو اس کو اچھی طرح رسی وغیرہ لگا کے اور اس سے ہم نے کرنا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ